شانگلہ بشام کےڑی میں شہتود امن فانڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انہکات کیا گیا جس میں شانگلہ میڈیکل کامپلیکس کے ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر مزیر الحق اور لیڈی سرجنڈ ڈاکٹر مہوشنی سار گانی گالچست مریضوں کا معاینہ کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ اماز سالہ زائی کی اس رپورٹ میں شانگلہ بیشام کیلے میں شاتوت امن فانڈیشن کی جانب سے فری میڈیکل کیم کا انقاط کیا گیا جس میں شانگلہ میڈیکل کمپلیکس الپرے کے ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر عزیز الحق اور لیڈی سرجن ڈاکٹر میویش نصار نے مریضوں کا معاینہ کیا اس دوران تقریباً دوستو سے زائد مریضوں کے معاینے کے ساتھ ساتھ انہیف مختدویات بھی فراہم کی گئی مقامی تنظیم قیرخوا فانڈیشن کیڑے کے زیر احتمام اس منعقدہ کے میں خواتین کے معاینے کے لیے علاہیدہ جگہ بھی فراہم کی گئی اس موقع پر شاتوت امن فانڈیشن کے ترجمہ سجاد احمد نے کہا کہ ہمارا میشن غریب و یتیم و بیواؤو موظور و اور بیسہار لوگوں کی بلو سو خدمت کرنا ہے فینانس سیکٹری بلال احمد نے بتایا اس تنظیم کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرنا ہے شنگلہ میڈیکل کمپلیکس کے انچار متوکل خان بھی اس کارخیر میں معاون ثابت ہوئے علاقے کے معزیزین نے تنظیم کی اس کا وش کو سراہا اور کہا کہ یہی لوگ شنگلہ کی مستقبل کو سوار سکتے ہیں کامیرمین وقاص فیدہ خان کے ساتھ اماد صلر سے جینین زل شنگلہ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں شینل